ایسا کام کرنا خلیفہ تھے مولانا مسیح اللہ خان صاحب تو حضرت کو ایک جگہ داغت کیلئے بلایا گیا حضرت وہاں جب تشریف لے گئے ساتھ میں ایک مولانا صاحب ایک اور بھی تھے وہ بھی وہاں ساتھ داغت میں موجود تھے جب کھانا شروع ہوا تو وہ مولانا صاحب زور زور سے کہنے لگے میرے ہاتھ دلوائے جائیں میرے ہاتھ دلوائیں تو حضرت نے یہ سن کے ناراضگی کے اظہار فرمایا حضرت فرمائے لگے کہ محض ایک عدب کی ریایت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کئی گناہوں میں مبدلہ کیا ہے پہلا گناہ آپ نے یہ کیا ہے کہ صاحب خانہ یعنی آپ نے میذبان کی تحقیر کیا کہ اس نے ہاتھ دونے کے انتظام نہیں کیا دوسرا ہو سکتا ہے کہ میذبان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں وہ پانی رکھ سکے اور یا اسی کوئی دکت پیش ہو اس کیلئے کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ پانی نہ رکھ پایا ہو تو آپ نے یہ پانی کا مطالبہ کر کے انہیں تکلیف میں مبدلہ کیا ہے اور مسلمان کی تحقیر و تظلیل اور تکلیف دینا یہ حرام ہے تیسری بات حضرت نے فرمائی کہ آپ نے ہاتھ دونے کا مطالبہ کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں شریعت پہ سب سے زیادہ پابند ہوں یہ باقی سارے جو ہیں یہ ایسے ویسے ہیں تو آپ نے ایک عدب کیلئے تین بڑے گناہ کی تو اتنا غلوب بھی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی اور یہی کہتی ہے کہ جس چیز کا جتنا مرتب ہے جتنا مقام ہے اس چیز کو اسی مرتب ہے اور اسی درجے پہ رکھنا چاہیے نہ اس چیز میں بہت اوپر جانا چاہیے اور نہ اس چیز میں بہت نیچے آنا چاہیے بلکہ درمیان کا جو اس کا مقام و مرتب ہے اس پہ ہمیں اسے رکھنا چاہیے